دوستو اگر آپ بھی روحی شرما کو بہترین کھلاری مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو چوتھے ٹیس میچ کے دوسرے دل کے کھیل میں روحی شرما نے اپنی شاندار پاری میں ایک ایسا خطرناک شاٹ چڑھ دیا کے دیکھ کر ویرات کوہلی تک کے ہوش اڑ گئے تھے روحی شرما کے شاٹ کا ویڈیو تو آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے چوتھا ٹیس میچ جیتنے کے لیے روحی شرما کو اپنی پاری میں کتنے رن لگانے چاہیے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو بھارت اور انگلینڈ کی ٹیم کے بیچ میں جل رہا سیریز کا چوتھا ٹیس میچ اب سب سے رومانچک موڈ پر پرویش کرنے جا رہا ہے آپ کو بتا دے کہ اب تک اس مقابلے میں بھارتی ایک رگٹ ٹیم کی شروعات پہلی انکس میں بہت زیادہ خراب رہی تھی ٹیس رن پر کیال راہل اور روحی شرما پویلین میں جا کر بیٹھ چکے تھے اس کے علاوہ کپتان صاحب نے پچاس رن لگائے تو وہ شاردو تھاکور سکتاون رن جڑ گئے جس کے بلبوتے پر بھارتی ایک رگٹ ٹیم چیسے تیسے ایک سو اکیانوے پر پہنچ پائے ہارے گیندبازوں نے خاصا محنت کری پہلے دن کے کھیل میں انگلینڈ کی ٹیم کے تین بڑے وہ میتھپونڈ وکٹ نکال لیے اس کے بعد دوسرے دن کے کھیل میں امیش شادف کا بول بالا جاری تھا اوورٹرن اور ڈیویڈ ملان جیسے کھیلاریوں کو وکٹ لے کر انہوں نے بھارتی ٹیم کو نیا منوال دیا اس کے بعد محمد سراج جڑے جا انتک کی شاردو تھاکور کے ایک جھٹ پردیشن کے چلتے آخر کار ہم نے انگلینڈ کی ٹیم کو روکھی دیا آپ کو بتا دے کہ انگلینڈ کی ٹیم دو سو نبے رنوں پر رول آؤٹ ہوئی جس میں امیش شادف کے نام تین وکٹ رہے اور بھمرا اور چھڑے جا کے نام دو دو وکٹ درشت تھے اور دوستو مدے کی بات یہ تھی کہ انگلینڈ کی ٹیم ہم سے 99 رنوں کی پڑت سے آگے تھی لیکن پھر جیسے ہی دوسری انیکس میں بھارتی ٹیم کی شروعات ہوئی تو کیلڈ ڈالر اور اوئی شرما نے پڑی ذمہ تاری سے بلے باسی کئی دن کے کھیل کا انتم سمیہ تھا تو انگلینڈ کی ٹیم کے خلاف بلے باسی کرنا آسان نہیں تھا وکٹ گر سکتے تھے لیکن ان دونوں کھلاڑیوں نے سمجھداری و ایکسپیرینس کا ایک شامدر ادھارن پیش کیا دوستو دونوں کھلاڑیوں نے اپنے آپ کو میدان پر اس طریقے سے سیٹ کر لیا کہ وکٹ تو دور بلکہ انہوں نے لگاتار پاؤنڈریز بھی لگائے اور اسی بیچ روحی شرما نے اپنی بلے باسی میں ایک ایسا خطرناک شوٹ لگا دیا جسے دیکھ کر ویرات کولی تک کے ہوش اڑ گئے تھے یہ پورا باقی پاری کے تیسرے اوور کا ہے دوران گیند باسی کر رہے تھے جیم سینڈرسن اور روحی شرما میدان میں سیٹ ہو کر ہر ایک گیند باس کی دھنائی کر رہے تھے پس اوور کی تیسری گیند کو ایک فل لیندھ ڈیلیوری میں تبدیل کر دیا جیم سینڈرسن نے یہ سوچ کر کہ شاید روحی شرما سلپ میں کیس تھما بیٹھیں گے لیکن روحی شرما نے یہاں پر اور زیادہ چلا کی دکھاتے ہوئے ریز گیند پر اتنا خطرناک شوٹ کھیلا کے گیند سلپ کے کھلاڑیوں کے پیچ میں سے ہی باؤنڈری کے پاہر چلی گئی دوستو شوٹ کی رفتار اتنی زیادہ تیز تھی کہ دیکھ کر ویرات کولی کے ساتھ ستھ اینڈرسن کے بھی ہوش اڑ چکے تھے خیر اس کے بعد روحی تر راہل کا دوفان یہی نہ رکا آگے چل کر دونوں کھلاڑیوں نے کئی اور چوکے بھی چڑے لیکن کیونکہ خاص طور پر یہ چوکا انہوں نے اینڈرسن کے خلاف جڑا تھا جو کہ انگلینڈ کی ٹیم کے سب سے پہترین کی ادبازوں میں سے ایک ہے ایرسی بات ہے کہ کولی بھی کائی نہ کائی مند میں خوش ضرور تھے دوستو آپ کو بتا دیں کہ دونوں کھلاڑیوں نے اچھی بلے بازی کری اور بھارتی ایک رگٹ ٹیم کو دوسری اننگز میں پچاس تک بھی پہنچا دیا ہے لیکن خاص طور پر روحی شرما کے اسی شامدار شوٹ کو آپ سبھی دس میں سے کتنے نمبر دیں گے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایسی ہی سبھی تازہ خبروں کے لیے بھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو دھنے وال